کوئی جوڈیشل کرائسس پاکستان میں نہ ہے نہ تھا یہ ایک مسنونی طور پہ آرٹیفیشلی کرییٹڈ جوڈیشل کرائسس ہے جس کو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خاص کر کے پی ایم ایل نے اپنے نائنٹی نائنٹی سیون کے سکرپٹ کے اوپر ایک کرتے ہوئے کھڑا کیا ہے بددسیبی تھے پاکستان کے بڑا اخبار جو ہے ڈان وہ بقاعدہ اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اداریہ یہ لکھ کے کہتا کہ اس کنٹری میں کوئی جوڈیشل کرائسس نہیں ہے یہ جوڈیشل کرائسس محسنونی طور پہ آرٹیفیشلی پیدا کیا گیا ہے لیکن ڈان بچارہ کی حالات یہ ہو چکے ہیں بورے کہ وہ اداریہ لکھ لکھے یہ کہہ رہا ہے کہ کنٹری کے اندر ایک جوڈیشل کرائسس کی جس کرتا ہے یہ سپیم کورٹ اتنی کانٹوریشل ہو چکی ہے یہ فیصلی نہیں کر سکے گی مطلب کیا کہیں اس کو کوئی مجھے ایک لکھ رہا تھا کسی نے لکھا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کانٹس پر دیکھ رہا تھا کسی نے کہا کہ آپ جنگ اخبار اتنا گھنگ کر رہے تو آپ ڈان کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اس کو تو پڑھتے ہیں چند سو لوگ ہیں تو آپ جنگ اخبار کی بات کیوں نہیں کرتے بھائی وہ جنگ اخبار کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ جس کو میڈیسن میں کہتے ہیں کہ جنگ کا تو ریگلرلی کوئی کیریکٹر تھا ہی نہیں کب رہا ہے ڈان ایک ایسا انسٹوشن تھا جس کو پاکستان کی تاریخ میں جس کا ایک مقام تھا جس کا ایک کریکٹر تھا جتنی بری طرح سے جتنی شدت سے ڈان نے اپنی قربانی دی ہے اس کرائیسس میں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے فور ریزنز نوٹ فروٹلی انڈرسوڈ تو وہ وہ ایک الگ چیز ہے اس کو آپ جنگ اور اس کو آپ اس میں کمپیر نہیں کر سکتے اب کوئیسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہاں سے اتنی میکسیمیلس پوزیشن لیل گئی ہے پی ایم ایل ایم کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے اس کے جواب میں تحریک انصاف جو پیٹیشنہ ہے سپریم کورٹ کے اس پینچ کے سامنے اور یہ وہ سپریم کورٹ جو دی انڈر پریشر ہے اس نے کیا کیا میرا استعدال یہ ہے کہ بہت کچھ کر سکتی تھی بہت کچھ نہیں کیا کچھ تھوڑا بہت انہوں نے ادھر ادھر شورز ضرور مچائے ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے لیڈر جناب راجہ ناصر عباس صاحب علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی شام عبود قریشی صاحب کی اس کا چرچہ چلتا رہا اخبارات کے اندر ٹریلیویجن کے اوپر کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے آئین کے حوالے سے اور جو تھوڑی سی پوزٹیو اس میں ڈیولپنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پرویز اور پھر کچھ اور رابطے جو ہیں وہ شام عبود قریشی صاحب نے کی ہیں کچھ بار کے لوگ آکے تحریک انصاف کے جو چیئرمن عمران خان صاحب کے ساتھ فارمر پرائنسٹر پاکستان کے ساتھ انہوں نے ملاق راگ کیے اور اسی طرح شام عبود قریشی صاحب کے کچھ اور رابطے ہیں کچھ پرویز علاہی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرویز علاہی صاحب نے امکیوم کو کانٹرٹ کیا ان کا کہنا ہے کہ امکیوم پی ڈی ایم کے اندر بہت خوش نہیں ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا جو ہے وہ اب مزید ممکن نہیں ہے پرویز علاہی بڑے منجوے سیاست دان ہے ٹوائس فارمر چیف منسٹر پنجاب تو ان رابطوں کا شای کچھ نہ کچھ نکل سکے لیکن مجھے جو توقع یہ تھی کہ ایک ایک بڑا ٹاکنگ ہیڈز کا الائنز کر سکے گی تحریک انصاف شاید وہ ارگنیزیشنلی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا حالانکہ وہ ٹاکنگ ہیڈز اگزیسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو نوٹیڈ جیوریسٹ ہیں جو کانسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں جیسے لطیف خوصہ ہیں جیسے احتزاز احسن ہیں جیسے بہت سے اور بار کے کی سپوکس پرسنز ہیں جی سیوک سیٹیزنز ہیں بہت سے کولنسٹ ہیں ان سب کو اگر ایک ورچول ٹاکنگ پلیٹفارم کے اوپر اٹھا کیا رہا تھا بکوز اس وقت اتنا وقت تو ہے نہیں کہ ایک گرینڈ سیمینار اسلامباد میں یا لاہور میں کہیں ہوتا تو ایک ورچول سیمینار ہو سکتا تھا گرینڈ ایک فیزیکل بھی ہو سکتا تھا فیزیکل کے ساتھ کچھ ایک ورچول بھی ہو سکتا تھا جس میں بہت سی سکرینز لگی ہوتی ہیں لوگ پریزنٹ ہوتے ان کی ایک پوزشن اس کانسٹ انسٹیوشنل چیلنج کھڑا کیا گیا ہے جس کی حقیقت بڑی سادہ ہے پانچ منٹ کا جو ورڈ جو اس میں جو آئیکونک ورڈز ہیں فیمس ورڈز ہیں جسٹس مارکنڈے کے پانچ منٹ میں یہ چیز رزولف ہو سکتی تھی جس کو پانچ سو منٹ کے کرائیسس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اس کو پانچ صدیوں کے کرائیسس میں یہاں پہ کنورٹ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کو ایک زیادہ فال پوزیشن لینی چاہیے تھی to basically support the Supreme Court of Pakistan جو انہوں نے نہیں اب میں جس چیز کی کہہ رہا تھا کہ ان کو تحریک انصاف کو ایک اپنی تحریک انصاف کو یہ آئیسولیشن ختم کرنے کی کیوں ضرورت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خیبر پختون خانے پنجاب کے اندر کراچی شہر کے اندر اور دنیا بھر میں پاکستانی diasporas کی جو majority ہے بہت بڑی majority جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ عمران خان کو اپنا present اور اپنا future leader دیکھتے ہیں اس کے باوجود پیڈیم کی جماعتیں یہ تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں کہ پیڈیم ایک تیرہ جماعتی alliance ہے اس کے اندر بہت سی چھوٹی جماعتیں ہیں تین بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این ہے بی پی پی ہے ان کے ساتھ مولانا فضل رہوان کی پارٹی ہے اور پھر ان کے ساتھ بہت سی چھوٹی چھوٹی ریجنل جماعتیں ہیں خیبر پختون خان کی جماعتیں ہیں کوئی سندھ کی جماعت ہے کوئی بلوچستان کی جماعت ہے تو ان کے پاس پارٹیز تو تین ہی بڑی ہیں لیکن talking heads جن کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ایک political space یا political depth ہے وہ ان کے ساتھ لگے ہیں اس کا ایک بڑا interesting historical background ہے کیوں ایسا ہے اور کیوں تحریک ہے انصاف اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی اس کو میں تھوڑا سا explain کرنا چاہتا ہوں 1997 کے 17th February 1997 کے جو پاکستان میں general reaction ہوئے جس کے نفیجے میں نواز شریف صاحب کی حکومت دنی جس میں ان کو دو تہائی majority ملی this is the most popular government ان کو national assembly کے اندر total control حاصل ہو گیا اور سینٹ بھی بھی میرا خیال ہے شاید اس وقت ان کی خاصی ایک صریعت تھی تو نواز شریف صاحب جو ہیں electorally اب ان کے سامنے کوئی challenge نہیں تھا کوئی political challenge ان کے سامنے legal constitution political challenge نہیں تھا اس لمحے میں political moment میں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک جب ان کے یہ الزام بھی لگا کہ وہ خلیفہ وقت بننا چاہتے تھے امیر المومنین بننا چاہتے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ right moment ہے جہاں میں اپنے خاندان کی مغلیہ خاندان کی طرح ایک حکومت کی بنیاد ڈال سکتا ہوں تمام challenges پہ control کر سکتا ہوں اور اگلے 300 برس تک شاید میری خاندان کی کمس کم 3040 برس تک میری خاندان کی حکومت چلے گئے constitution legal political challenge تو assembly کے اندر ان کے سامنے نہیں تھا لیکن پاکستان کی political field میں چار قسم کے challenge جو ان کے سامنے تھے سب سے بڑا challenge پاکستان کی military establishment پھر دوسرا پاکستان کی judiciary پھر پاکستان میں جو اس وقت میڈیا تھا اور پاکستان کی جو rival دوسری بڑی political جماعت تھی پاکستان people's party ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا پاکستان people's party کے اوپر انہوں نے cases بنائے جب سینیٹر سیفور حمان کو انہوں نے initiate کیا سینیٹر سیفور حمان نے ایک civil servants کی team لے کے district management کے officers تھے کچھ اور investigator کو لے کے انٹرنیشنل investigating firm انہوں نے hire کی اور انہوں نے people's party نے جو corruption کا گند کیاوا تھا اس جی ایس ان کوٹیکنا میں سویس cases کے اندر custom کا سارا کچھ اس کو انہوں نے expose کیا اور بھی ان کے corruption کے charges نکالے اور بہت سے جو چار cases بنے جو لٹکتے رہے بعد میں محترمہ بنظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری پہ یہ اسی دور میں 97-99 کے درمیان senator سیفور حمان نے بنائے جس کو اس زمانے میں لوگ senator احتساب حمان کہتے تھے because وہ احتساب بیورو یا جو کچھ بھی تھا اس کو وہ head کرتے تھے تو people's party کو انہوں نے totally corner کر دیا اور اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم نہ ہوتی October 1999 میں تو وہ definitely آرصف علی زرداری اور بنظیر کی corruption کے charges کے اوپر conviction جو ہے وہ کرا دے تھے دوسری طرف جو کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کیا جب انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کو وہاں پہ نکالا حملہ کیا سپریم کورٹ کو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کا چیف چیسٹس لگایا اپنی مرضی کے جج لگائے اور انہوں نے سپریم کورٹ کی تمام ترجع پیسٹری تھی اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے control کر لی دو فیکٹر ہو گئے politics کے یامان میں رکھیں کہ سینٹ پہ اور اسیملی کے نظر ان کو total control تھا تیسرا چیلنج ان کو تھا پاکستان کا اس وقت کا جو میڈیا تھا اس میں جو سب سے بڑا جو سب سے فعال و بڑا گروپ تھا وہ تھا جنگ اخبار اور اس کے ساتھ انگریزی کا دی نیوز اور ان کے میگزینز انہوں نے head on کوئیزن کیا چونکہ یہ اس وقت چونکہ یہ سب سے بڑا گروپ تھا میڈیا کا یہ نواز شریف صاحب کے خلاف لکھتا تھا اس کی popularity کا اور legitimacy کا issue تھا تو نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اس کی زندگی میرے شکیلت ہمارے اور ان کے گروپ کی اور ان کے جنرلس کی مشکل بنا دی ان کا نیوز پرنٹ جو ہے اس کو شرنک کر دیا ان کو پرنٹ کرنے کے لیے نیوز پرنٹ نہیں ملتا تھا بڑی مشکل سے ڈی نیوز اخبار اور جنگ جو ہیں وہ پبلش ہو پاتے تھے اور یہ ایک بڑی important political میڈیا کی لڑائی تھی تو اچھی لڑائی ان نے head on اس وقت کی جب انہوں نے ایک flimsy pretext پہ آمی کو اپنے control میں لانے کے لیے میرے free establishment کو جنرل جہانگیر کرامت جو آمی چیف تھے ان کو force کیا into a resignation اور جنرل جہانگیر کرامت جو تھے وہ شریف آدمی تھے ان کو شریف ہی کہہ داتا ہے آمی میں کہ وہ بہت decent جنرل تھے soft تھے academic قسم کے جنرل تھے آمی میں کہ کسی کو آپ نے اس کی برائی کرنی ہوتی تو وہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پڑھا لکھا ہے بڑا academic ہے بڑا کتابیں پڑھنے والا جرنیل ہے انہوں نے action oriented نہیں ہے جنرل جہانگیر کرامت سے انہوں نے resignation لے لیا جب جنرل جہانگیر کرامت سے انہوں نے resignation لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے جنرل شرف کو لگایا تو جو چاروں factors سے پاکستانی politics کے انہوں نے control کر لی ہے جب بارہ اکتوبر اور اس کے بعد politically وہ بڑے powerful تھے اس سے زیادہ powerful prime minister جو ہے وہ پاکستان کی عصر حاضر کی تاریخ میں نہیں گزرا جل فکار علی بھٹو کو آپ اس کے ساتھ compare کر سکتے ہیں that's only prime minister یہ دو time periods جب بارہ اکتوبر انہیں سے نانونے کو نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو وہ تمام جو disgruntled elements سے پی 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 دوسری جماعتیں میڈیا کوٹ جوڈیشری سب نے نواز شریف صاحب کے removal کو welcome کیا نواز شریف صاحب نے اس کے بعد یہ realize کیا کہ میرے پاس electoral majority تھی میں نے election جیتا تھا پیسے تو وہ two third majority ان کو establishment نہیں دلائی تھی کہنا بہت ضروری ہے وہ بھی کوئی natural majority نہیں تھی وہ synthetically stitched تھی because پاکستان کی establishment اس وقت یہ سوچتی تھی کہ اگر ہم بے نظیر سے وہ بہت تنگ تھے people's party سے تنگ تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ایک اگر اس قسم کی popular party رہائیں گے تو یہ پاکستان کی economy اور مسائل وارہ کو ٹھیک کر دے گی اور یہ ان کا ایک experience تھا جس کے نتیجے میں پھر نئی thinking establishment کی بھی پیدا ہوئی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو two third majority یا absolute majority یا ایک clear سخت قسم کی simple majority نہیں ملنی چاہیے یہ وہ experiences and history کے جو میں آپ کے سامنے لارا رہا ہوں but نواز شریف صاحب نے اسے بہت کچھ سیکھا جہاں establishment نہیں سیکھا کہ کسی کو two third majority یا بھرپور simple majority بھی نہیں ملنی چاہیے وہاں نواز شریف صاحب نے یہ سیکھا کہ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میں politically isolated ہو گیا میں تنہا رہ گیا اور ایک وقت میں نواز شریف صاحب سے جو بہت سے لوگوں کی ملاقات ہوتی رہی لندن میں تو نواز شریف صاحب نے برملہ اس کا اظہار کیا کہ مجھے جب میں سرور پیریس میں تھا سعودی ایرک کے اندر تو میں وہاں فارق بیٹھا تھا یہ فارق تو کیا بیٹھا تھا میں بہت سوچتا رہا کہ مجھ سے کیا کیا mistakes ہوئیں اور ان mistakes کے نتیجے میں اس thinking کے نتیجے میں نواز شریف اس conclusion پہ پہنچے پاکستانی politics میں اگر مجھے آگے بڑھنا ہے survive کرنا ہے گورنمنٹ کو رن کرنا ہے تو میں نے اپنے آپ کو politically isolate نہیں کرنا یہ وہ thinking ہے جس کے اندر سے charter of democracy پیدا ہوئی دو ہزار ساتھ کی charter of democracy نواز شریف کی achievement تھی more than مہترمہ بنظیر بھٹو because مہترمہ بنظیر بھٹو تو جنرل مشرف کے ساتھ using the American media sorry media کہہ رہا ہوں American medium کو استعمال کرتے ہوئے condolisa rice and all that which had fallen in love with بنظیر بھٹو وہ تو جنرل مشرف کے ساتھ مل کے power gain کرنا چاہتی تھی جو charter of democracy کی پیچھے جو strength تھی وہ نواز شریف کی تھی اور پھر charter of democracy کی بعد جو اگلا پورا دس ورس کا time period ہے دو ہزار سترہ کا اس میں نواز شریف نے continuously یہ display کیا کہ مجھے political alliances لے کر چلنا ہے تو جب دو ہزار تیرہ میں establishment نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو activate کیا election سے پہلے ایک نیا political محول بنانے کے لیے it was somewhere around january and february of 2013 تو نواز شریف نے باقی پاکستان کی ساری حالانکہ اس وقت وہ opposition leader تھے پنجاب میں تھے prime minister نہیں تھے prime minister تو اس وقت والا پرویز اشرف تھے then just جو ختم ہو رہے تھے election ہونا تھا in i think in may 2013 لیکن نواز شریف نے ایک پوری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو including people's party and all regional parties اکٹھا کر لیا against a possible conspiracy by the establishment ان کو لگ رہا تھا کہ establishment سادش کر رہی ہیں 2014 کے دھرنوں میں جب تحریک انصاف نے اور عمران خان نے دھرنا دیا تو بھی نواز شریف صاحب نے انشور کیا کہ باقی ساری political parties parliament کے اندر اور parliament کے باہر جتنے بھی دھڑے ان کے ساتھ کھڑے basic principle ان کا کیا تھا کہ isolate نہیں ہونے تھے یہ جو principle جو نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا یہ بڑا well documented ہے international relationship کے اندر جو آپ کسی بھی masters program کرتے ہیں امریکہ کے اندر تو آپ کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے جو recommended book ہوتی ہے جس کا نام ہے The Diplomacy یہ کتاب لکھی ہے Dr. Henry Cassinger نے جو امریکہ کے ex-secretary of state رہ چکے ہیں and one of the most the most popular secretary of state of the 20th century اس کتاب کے اندر یہ basically کتاب جو ہے یہ 20th century پر ہے بھی نہیں یہ 19th century کی power politics کا analysis ہے جس میں آپ کو یہ پسا چلتا ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے Britain باقی ساری European powers بھی لیکن Britain کا basic principle یہ تھا کہ کبھی بھی یورپ کے continent پہ کسی ایک طاقت کو dominate نہیں کرنے دیں اگر ایک single power French ہو یا German ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ یورپ کے continent کو dominate کرے گی تو Britain safe نہیں رہے گا اور Britain بار بار یورپ کے theater میں intervene کرتا تھا اور بعد میں امریکہ نے intervene کرنا شروع کیا یورپین theater of war میں first world war and second world war کیونکہ اس وقت امریکہ نے یہ realize کر لیا کہ اگر یورپ کے theater of war میں ایک hegemen create ہو جائے گا تو پھر امریکہ کے interest جو ہیں وہ safe نہیں رہیں گے تو یہ اس کو کہتا ہے balance of power کی theory جو diplomacy پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتی نواز سری from his own experiences understood the balance of power theory PTI کی پوری politics میں جو بہت بڑی کمی اور mistake ہے وہ balance of power کے paradigm کو انہوں نے ٹھیک طرح سے understand و grasp نہیں کیا وہ بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے سارے جو ان کی approach ہے اس کے دو ڈانڈے ہیں ایک پاکستان کے لوگ middle classes میڈیا متحرک لوگ اور دوسری طرح سے وہ بار بار petitions لے کے عدالتوں پر سامنے جاتے ہیں لیکن balance of power کا جو dynamics ہیں اس کے اندر یہ دو ہی element جو ہیں یہ پورے نہیں پورے اترتے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپرین کورڈ پاکستان جو اپنی جگہہ ایک بہت strong institution ہے اور ہونا چاہیے اس کو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں کتنی بری طرح سے کارڈنر کر رہی ہیں اور تحریک انصاف کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ آپ سپرین کورڈ پاکستان کی اوپر جو پریشر بلڈ اپ کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے اس کو آپ نے کیسے ریلیو کرنا ہے اور کیسے ریلیز کرنا ہے وہ یہ انوشنٹلی بیلیو کرتے ہیں کہ وہ جو مختلف statement دی جاری ہیں مختلف بیانات دے دی جاتے ہیں یہ سوشل بیڈیا پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے وہ پریشر ریلیو ہوتا ہے وہ پریشر ریلیو نہیں ہوتا ایک positive چیز میں نے دیکھی ہے چامہ مکرشی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ منڈے کے دن تحریک انصاف کی لیڈیشپ بھی سپریم کورڈ پاکستان میں کے سامنے کہ وہاں پہ وہ موجود ہوگی لیکن ان کو بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی انہیں موسیقی